کرنے لگے ہیں ایک بہت پیارا سا ہمارے بہت عظیم نام ہے جس نام کی دنیا میں کوئی نصار نہیں تو آج ہم اس نام کی عظمت شان کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتائیں گے اور دیکھئے گا آپ کیا کرتے ہیں تو بیٹے آج ہم ایک ایسا نام لکھنے لگے ہیں جس کی شان ہی آلہ ہے اور وہ اتنا مقدس نام ہے کہ اس کی میں عظمتیں کیا بتاؤں تو میرا آج کا جو ٹاپک ہے جو آج ہم آپ کو سکھانے جا رہے ہیں وہ عدب و اعترام عدب کس چیز کا نام ہے بیٹے ایک دن ایک انسان نے کلاس کے اندر فارجم پل میں نام اکلک دیتا ہوں اس مقدس نام کیا یہ بیٹا کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کون ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عدب کا طریقہ بھی یہی ہے کہ جب بھی پیارے آقا کا نام لیا کریں تو اپنی نظروں کو جھکا کر اپنے سینے پہ دائیں ہاتھ ایسے رکھ کے کہا کریں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن بیٹا ایسا ہوا کہ ایک ٹیچر مس جسے ہم کہتے ہیں ایک ٹیچر کلاس میں جاتی ہیں صبح کا ٹائم ہوتا ہے چھوٹے بچوں کی کلاس ہے یہ تربیت اور عدب کی بات سنانے لگا ہوں کہ چھوٹے بچوں کی کلاس ہے تو اس کلاس کے اندر جب ٹیچر جاتی ہیں تو جا کے بچوں سے پوچھتی ہیں بیٹا کیسے ہیں آپ سب بچے جواب دیتے ہیں میں مس ٹھیک ہے آج ہم تو مس پوچھتی ہے کہ بیٹے آپ کی طبیعت کیسی ہے بچے کہتے ہیں بچے آج ہم ٹھیک ہیں اس بات کے بعد وہ ٹیچر بچوں سے سوال کرتی ہیں کہ بیٹا آپ یہ بتائیں گے کہ ہمارا دین کیا ہے تمام بچے ہاتھ کھڑا کرتے ہیں کہ میں ٹیچر ہمارا دین اسلام ہے اب مس کہتی ہے اچھا یا سارے نہ بتاؤ بیٹے آپ اس طرح کریں بیٹے کہ سارے خموش رہے ہیں میں جس سے پوچھوں گی وہ ہی بتائے گا اب چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں اور معصوم سے بچے جب مس ان سے سوال پوچھتی ہے کہ بیٹا یہ بتائیں کہ ہمارے آخری نبی کا نام کیا ہے جسے پتہ ہو بچہ ہاتھ کھڑا کرے اب محبت اور عدب کی بات سکھانے لگا ہوں کہ سارے بچوں کو چپ رہتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں مس کہتی ہے جس کا نام میں لوں گی وہ ہی کھڑا ہو تو اب ایک چھوٹے سے معصوم سے بچے کو مس کہتی ہے بیٹا آپ کھڑے ہو جاؤ ہمارے آخری نبی کا نام کیا ہے بچہ خموش رہتا ہے بچہ چپ رہتا ہے بچہ بولتا نہیں ہے مس اسے کہتی ہے بیٹا ہمارے آخری نبی کا نام کیا ہے بچہ چپ باقی بچوں کو مس کہتی ہے بیٹا آپ لوگ بتاؤ کہ ہمارے آخری نبی کا نام کیا ہے سارے بچے بلند آواز سے کہتے ہیں مش جی ہمارے آخری نبی کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جب یہ بات کرتے ہیں بچے تو مش اس بچے کو کہتے ہیں بیٹا اب آپ بتاؤ ہمارے آخری نبی کا نام کیا ہے تو وہ بچہ چھپ رہتا ہے مش سکیل لیتی ہے سکیل سو سے ڈانٹی ہے اس کو تھپڑ مارتی ہے کہتے ہیں بیٹا بتا نبی کا نام کیا ہے تو بچہ چھپ رہتا ہے اتنی سی بات جب ہوتی ہے اگلا لیکچر آ جاتا ہے اگلے لیکچر میں دوسری ٹیچر آتی ہے کلاس میں وہ آ کے دوسری مصو سے کہتے ہیں اس سے پتہ ہی نہیں ہمارے آخری نبی کا نام کیا ہے اب وہ بچے کو دوسری مصو کہتے ہیں میں پوچھوا کے بتاتی ہوں یہ مجھے بتلائے گا اب دوسری مصو سے کہتے ہیں بیٹا بتاؤ ہمارے آخری نبی کا نام کیا ہے تو بچہ چھپ رہتا ہے تیسرا لیکچر آ جاتا ہے مصو پوچھتی ہے بیٹا بتاؤ ہمارے آخری نبی کا نام کیا ہے بچہ پھر بھی چپ رہتا ہے بچہ بولتا نہیں ہے یوں چلتے چلتے تین لیکچر اینڈ ہو جاتے ہیں بریک کا ٹائم ہو جاتا ہے تفریہ کا ٹائم ہو جاتا ہے بچوں کو کچھ دیر کی بریک ملتی ہے بریک میں جیسے ساری ٹیچر اکٹھی ہو کے بیٹھ جایا کرتی ہیں ایک اپنا وقت تھوڑا سا باتوں میں صرف کرتی ہیں تو وہ مسٹ بھی سارے ٹیچر نے جو تھی مسٹر وہ اکٹھی ہو کے بیٹھ گئی ساری ٹیچریں اکٹھی بیٹھ لی ہیں باتیں کر رہی ہیں ایک ٹیچر کہتی ہے کہ آج میں نے کلاس ایک بچے سے سوال کیا کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے آج بچے نے جواب نہیں دیا مجھے بہت دکھ ہے میں نے اسے ڈانٹا بھی بہت ہے لیکن بہت بڑی پریشان اس نے جواب کیوں نہیں دیا تو دوسری مسٹ کہتی ہے جاؤ بیٹا اس بچے کو بلا کر لاؤ جب اس بچے کو کلاس سے بلایا گیا جب بچہ وہ بریک کا ٹائم تھا بچے آ رہا تھا تو ٹیچر نے بلایا بیٹا ادھر آئیں بچہ جب پاس آیا تو بچے کو کہا بیٹا جب سوال پوچھا تھا جواب آتا ہے بچے کو کہا کہ بتاؤ ہمارے آخر نبی کا نام کیا ہے تو بچہ پتہ کیا کرتا ہے بیٹا توجہ کیجئے گا بچہ اپنے ہاتھ کو یہاں سینے پر لکھتا ہے نظریں جھکا کے کرتا ہے کہ مسجی ہمارے آخر نبی کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے مسجی کہتی ہے بیٹا یہی سوال آپ سے میں نے کلاس میں بوچھا تھا تو آپ نے کیوں نہیں بتایا تو بچہ آنکھوں سے آنس ہو جاری ہو جاتے ہیں بچہ رو کے کہتا ہے مجھ جی میری ماں نے سکھایا تھا کہ کبھی بھی جب آقا کا نام لینا نا میری ماں نے تربیت کی تھی جب بھی پیارے نبی کا نام لینا تو باوضو ہو کر لینا مسجی صبح جب میں کلاس میں آیا تھا میرا وضو نہیں تھا میں کیسے اپنے مو سے اپنے نبی کا نام لے دیتا اگر وضو میں کیسے اپنے آقا کا نام لے دیتا بیٹا یہ ساری بات محبت کی ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آج ہم اسی پیارے آقا کی شان پہ تمام سورن سے گزارش ہے ایک بار اس پیارے عظمت والے آقا کی عظمت پہ ایک بار درودے پاک بھی پڑھ لیں اور میں تمام دوستوں سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا جہاں پر آپ پڑھاتے ہیں جہاں پہ جو آپ تربیہ جس جگہ پہ کر رہے ہیں بچوں کو میرے آقا کی شان بھی بتلائیں بچوں سے آپ سے ریکویسٹ بھی یہی کروں گا کہ بچوں کو میرے آقا کا عدب بھی بتائیں کیونکہ عدب کے بغیر زندگی ناممکن ہے میرے جن دوستوں کو میری ویڈیو پسند آئی میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید آنے والے ہر نئی ویڈیو ہر ایک بچوں کو تربیت کی ویڈیو آپ اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیں لوگوں کو بچوں کے یہ واقعہ ضرور سنائیں تاکہ ان کی زندگی ضرور بدلے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ